اسلام علیکم نون لیگ کے جلسہ منسوحی کے بیان نے اپوزیشن کو تقسیم کر دیا مریم اور انگزیب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ازادی مارچ آج اسلامباد میں جلسہ گاہ پہنچے گا لیکن سانہائے تیز گام ایکسپریس کی وجہ سے آج کا جلسہ کل تک ملتوی کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ آج کا جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ مشترک کا اپوزیشن نے کیا ہے اور اب ازادی مارچ کا جلسہ کل جمعے کے بعد کیا جائے گا اسی حوالے سے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ سانہائے تیز گام کے متاثرین سے اظہار ایک جہتی کے لیے اپوزیشن جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ کل جمعے کے بعد جلسہ کیا جائے گا جو بہت بے مثال ہوگا حادثے کے پیش نظر اپوزیشن اور جی ایو آئی فے نے محسوس کیا کہ جلسہ ملتوی کرنا چاہیے جو اب بعد نماز جمعہ ہوگا لیکن دوسری جانب جمعیت علمہ اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے جلسہ ملتوی ہونے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ازادی مارچ بھی ہوگا اور جلسہ بھی ہوگا مارچ اسلامباد پہنچ کر بھی مارچ ہی رہے گا اور مارچ میں جلسہ بھی ہوتا ہے جبکہ مولانا عبدالغفور حیدری نے بھی مریم اور انگزیب کے بیان کی تردید کرتے ہوئے ان کے بیان سے لاعلمی کا اظہار کر دیا ادھر عوامی نیشنل پارٹی کے ترجمان زاہد ہان نے بھی مریم اور انگزیب کے بیان پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایک بڑے کافلے کی قیادت کرتے ہوئے اسفند یار ولی اسلامباد پہنچ رہے ہیں جلسہ منسوخ ہونے کی باتیں نون لیگ کا پروپے گھنڈا ہے نون لیگ بے شک نہ آئے جلسہ آج ہی ہوگا اور اسفند یار ولی آج ہی جلسے سے حتاب بھی کریں گے تو یہ تھی اب تک کی صورتحال مزید حبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے